حیاء اور پاکدامنی آڈیو بوک باپ پاچ زنا کے ازباب حصہ بیس حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ اور حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ مشایق نے لکھا ہے کہ اگر حسن بسری رحمت اللہ علیہ استاد ہو اور رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ شاگرد ہو اور دونوں تنہائی میں قرآن پڑھ رہے ہو تو بھی شیطان کوشش کریں گا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دو بوسیدہ ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب رکھ دی جائے تو وہ بھی اکٹا ہونے کی کوشش کریں گے یعنی بڑھا مرد اور بڑی عورت بھی زنا کر گزریں گے برسیسہ راہیپ یعنی سنناسی کا عبرتناک انجاب شیطان کے مکر اور فرعب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت عجیب واقعہ آیا ہے ابن آمیر نے عبید بن یسار سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی سنت پہنچائی ہے یہ واقعہ تلبیس ابلیس میں بھی نقل کیا گیا ہے بنی اسرائیل میں برسیسہ نام کا ایک راہیپ تھا اس وقت بنی اسرائیل میں اج جیسا کوئی عبادت گزار نہ تھا اس نے ایک عبادت کھانا بنایا ہوا تھا اور اسی میں دن رات عبادت میں مست رہتا تھا اسے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا شیطان نے اسے گمرا کرنے کا ارادہ کیا برسیسہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز زائے نہیں کرتا تھا شیطان نے دیکھا کہ جب بھی دن میں وہ کچھ وقت کے لیے تھک جاتا تو کبھی کبھی کھڑکی سے باہر جھاک کر دیکھ لیتا تھا ادھر قریب کوئی آبادی نہیں تھی برسیسہ عبادت کھانے کے اردگیر کھیت اور باگ تھے جب شیطان نے دیکھا کہ وہ دن میں ایک دو مرتبہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی شکل و صورت بنا لی چنانچہ برسیسہ کھڑکی سے باہر جھاکا تو ایک آدمی کو قیام کے حالت میں کھڑے دیکھا وہ بڑا حیران ہوا جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتن دے باہر دیکھا تو آدمی رکو کے حالت میں تھا پھر تیسری مرتبہ سجدے کے حالت میں دیکھا کئی دن اسی طرح ہوتا رہا آہستہ آہستہ برسیسہ کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادت کر رہا ہے وہ کئی مہنوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام رکو اور سجدے کرتا رہا یہاں تک کہ برسیسہ نے دل میں سوچا کہ میں اس سے پوچھو تو صحیح کی یہ کون ہے جب برسیسہ کے دل میں خیال آیا تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مسلح بیچھانا شروع کر دیا جب مسلح کھڑکی کے قریب آ گیا تو برسیسہ نے باہر جھاکا اور شیطان سے پوچھا تم کون ہو وہ کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کیا گرز ہے میں اپنے کام میں لگا ہوں مہربانی کر کے آپ مجھے ڈسٹرپ نہ کریں وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ یہ آدمی کسی کی کوئی بات سننا گاورا ہی نہیں کرتا دوسرے دن برسیسہ نے پوچھا کہ آپ اپنا تعرف کروائے وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے اپنے کام کرنے دو میں فارق نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی شان ایک دن بارش ہو گئی وہ آدمی باہر نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا برسیسہ کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پروا نہیں کی کیوں نہ میں اچھے اخلاق کا مزائرہ کرو اور اس سے کہو کہ آپ اندر آ جائے چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے آپ اندر آ جائے وہ جواب میں کہنے لگا ٹھیک ہے مومین کو مومین کی دعوت قبول کر لینی چاہیے لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں شیطان تو چاہتا ہی یہی تھا چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی وہ کئی مہنوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بنا کر کھڑا رہا وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا صرف نماز کی شکل بنا رہا تھا لیکن برسیسہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے جب کئی مہنے گزر گئے تو برسیسہ نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کے ساتھ عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسہ سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا لہٰذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں میرا مقام کئی اور ہے روانگی کے وقت ویسے ہی دل نرم ہوتا ہے لہٰذا شیطان نے برسیسہ سے کہنے لگا اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک توفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا وہ توفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آئے تو اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دینا وہ ٹھیک ہو جائیں گا برسیسہ نے کہا مجھے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں شیطان کہنے لگا ہمیں یہ نیامت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے وہ نیامت تمہیں توفے میں دے رہا ہو اور تم انکار کر رہے ہو تم بڑے نالائک انسان ہو یہ سن کر برسیسہ کہنے لگا اچھا جی مجھے بھی سکھا ہی دی دے چنانچہ شیطان نے اسے ایک عمل سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رکھست ہو گیا کہ اچھا پھر کبھی ملیں گے شیطان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا بادشاہ کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی شیطان نے جا کر اس کے بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی وہ خوبصورت اور پڑی لکھی لڑکی تھی لیکن شیطان کے اثر سے اس کو دورے پڑھنے شروع ہو گئے بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم ڈاکٹر بلوائے کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ فائدہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے اب کسی بجرگ سے ہی دم کروا کر دیکھ لو یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں کسی عابد کو تلاش کرنا چاہیے چنانچہ اس نے اپنے سرکاری آدمی بھیجے تاکہ وہ پتا کر کے آئے کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے اور وہ تو کسی سے ملتا ملتا ہی نہیں بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں چنانچہ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے ڈشٹرپ کرنے کیوں آ گئے انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے حکیموں اور ڈکٹروں سے بڑا علاج کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئے تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے ہم آپ کے پاس بچی کو لے آتے ہیں آپ یہی اس بچی کو دم کر دینا ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی برسیسا کے دل میں خیال آیا کہ ہاں میں نے ایک دم سیکھا تھا اس کو آزمانے کا اچھا موقع ہے چلو یہ تو پتہ چل جائیں گا وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیمار بیٹی کو لانے کی عزت دے دی بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراں ٹھیک ہو گئی مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئی بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے ایک دیڑ مہا کے بعد شیطان نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیسا کے پاس لے آئے اس نے دم کیا وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا یہاں تک کی دو چار مرتبہ کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے اب برسیسا کی شہر میں شہرت ہو گئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو وہ اپنے سہزادوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائے تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائے کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وجیر کے پاس چھوڑ جائے اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا بادشاہ کہنے لگا اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں چنانچہ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے مجھے اس وقت سب سے زیادہ بھروسہ آپ پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی آپ ہی کے پاس ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی آپ کے پاس ٹھر جائے برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے بادشاہ نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بس آپ اجازت دے دے میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت کھانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں تو یہ اسی گھر میں ٹھہریں گی برسیسا نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت کھانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے کھانا تو بناتا ہی ہوں اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے کیونکہ وہ آکے لی ہے پتہ نہیں اپنے لیے کھانا پکائیں گی بھی یا نہیں پکائیں گی چنانچہ برسیسا کھانا بناتا اور آدھا کھانا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت کھانے کے دروازے سے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹ کھٹا دیتا یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی کئی مہینے تک یہی معمول رہا اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی آکیلی رہتی ہے تم کھانا پکا کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو اس کی عزت خراب کر دیں گا اس لئے بہتر ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے چنانچہ برسیسہ نے کھانا بنا کر اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹ کٹا دیتا اور لڑکی کھانا اٹھا لیتی یہی سلسلہ چلتا رہا جب کچھ اور مہینے اس طرح گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم تو عبادت میں لگے ہوتے ہو یہ لڑکی عقیلی ہے ایسا نہ ہو کہ تنہائی کے وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائیں اس لئے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیت کر دیا کرو تاکہ وہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت بھی زائے نہ ہو یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا ہا یہ بات تو بہت اچھی ہے لیکن اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ لڑکی کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جائے کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائے کرو اور اسے واضح و نصیت کیا کرو چنانچہ برسیسا نے اس ترتیب سے واضح و نصیت کرنا شروع کر دی اس کے واضح کا اس پر بڑا اثر ہوا اس نے نمازیں پڑھنی اور وضیف کرنے شروع کر دیے اب شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیت کا لڑکی پر کتنا اثر ہوا ایسی نصیت تمہیں ہر روز کرنی چاہیے چنانچہ برسیسا نے روزانہ نصیت کرنا شروع کر دی اسی طرح جب کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹے ہو اور لڑکی اپنے گھر کی چھت پر بیٹتی ہے راستے میں گزرنے والے کیا سوچیں گے کہ یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں اس طرح تو بہت گلت تاثر پیدا ہو جائیں گا اس لئے بہتر ہے کہ چھت پر بیٹ کر اوچھی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم لڑکی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے پردہ تو ہوں گا ہی سہی چنانچہ اب اس ترتیب سے واضو نشریت شروع ہو گئی کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہو دیکھنے والے کیا کہیں گے یہ آدمی پاغلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے اس لئے اگر تقریر کرنی ہی ہے تو چلو کیواڑ کے اندر کھڑے ہو کر کر لیا کرو لڑکی دور کھڑی ہو کر سن لیا کریں گی چنانچہ اب برسیسانی دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑتی ہو اور اتنی عبادت کرتی ہو یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے باتوں کا لڑکی پر بڑا اثر ہو رہا ہے اب میں اقیلہ ہی عبادت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے کئی دن یہی سلسلہ چلتا رہا آخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی چنانچہ لڑکی نے کہا آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لئے چار پائی ڈال دیا کروں گی آپ اس پر بیٹھ کر بیان کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی برسیسا نے کہا بہت اچھا لڑکی نے دروازے کے قریب چار پائی ڈال دی برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر بات سنتی رہی اسی دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لئے بڑی شفقت اور ہمدردی پیدا کر دی کچھ دن گزرے تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جو نصیحت تو لڑکی کو سنانی ہوتی ہے تمہیں دور بیٹھنے کی وجہ سے اوچھا بولنا پڑتا ہے گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں کتنا اچھا ہو کہ یہ چار پائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کرے اور دونوں پست آواز میں بات چیت کر لیا کرے چنانچہ برسیسا کی چار پائی لڑکی کی چار پائی کے قریب ہو گئی اور واز وہ نصیحت کا سلسلہ جاری رہا کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو سجا کر برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کیا اور وہ اس لڑکی کے حسن و جمال کا دیوانہ ہوتا گیا اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیئے یہاں تک کہ برسیسا کا دل عبادت کھانے سے اچھاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے بات کرنے میں گزر جاتا سال بھر گزر چکا تھا ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر لی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور برسیسا کے گن گاتے دیکھا شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دی چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق پیدا کر دیا یہاں تک کی دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی اب برسیسا جس وقت نصیت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سرافہ نازنین اور رشک کمر اپنے انداز و عداؤں سے برسیسا کا دل لباتی یہاں تک کی برسیسا نے الگ چار پائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چار پائی پر بیٹھنا شروع کر دیا اب برسیسا کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سرافہ حسن و جمال اور نظر کو جذب کرنے والی پایا چنانچہ برسیسا اپنے شہوانی جذبات پر کابو نہ رکھ سکا اور اس نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ ابزائی کی یہاں تک کی برسیسا زنا کر بیٹھا جب دونوں کے درمیان سے ہیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کر لیا اور وہ آپس میں میہ بیوی کی طرح رہنے لگے اس دوران شہزادی کو حمل ٹھہر گیا برسیسا کو فکر ہوئی کہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو کیا بنے گا مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں جب بچہ پیدا ہوں گا تو بچے کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا وہ اپنا عیب بھی چھپائیں گی اور تمہارا عیب بھی چھپائیں گی اس خیال کے آتے ہی اس کے در و خوب کے تمام پردے دور ہو گئے اور برسیسا بے خوف و خطر حوص پرستی اور نفس پرستی میں مجگول رہا ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا جب بچے کو دودھ پلاتے کافی عرصہ گزر گیا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ایک خیال ڈالا اب تو دیڑ دو سال گزر گئے بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی جنگ سے واپس آنے والے ہیں شہزادی تو ان کو سارا ماجرہ سنا دیں گی اس لئے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی تو برسیسا نے اس کے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے سہن میں دبا دیا ماں تو ماں ہی ہوتی ہے جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے برسیسا نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کئی سراغ نہیں ملا چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی یہ ماں ہے یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولیں گی پہلے تو نہ معلوم بتاتی یا نہ بتاتی اب تو ضرور بتا دیں گی لہٰذا ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے باس نہ بجے باسوری جب باشا آ کر پوچھیں گا تو بتا دینا کہ لڑکی بیمار ہوئی اور مر گئی تھی جیسے اس کے دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگا بلکل ٹھیک چنانچہ اس نے لڑکی کو قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ سہن میں دفن کر دیا اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں مجگول ہو گیا کچھ مہنوں کے بعد باشا واپس آ گئے اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن آپ کے پاس تھی ہم اسے لینے آئے ہیں برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی بڑی نیک تھی اور ایسے ایسے عبادت کرتی تھی لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی یہ سہن میں اس کی قبر ہے بھائیوں نے سب سنا تو وہ رود ہو کر واپس چلے گئے گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہاری بہن تمہاری بہن کا کیا بنا وہ کہنے لگا ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور اسے برسیسہ کے پاس چھوڑ گئے تھے اب وہ مر چکی ہے شیطان کہنے لگا وہ مری نہیں تھی اس نے پوچھا اگر مری نہیں تو پھر کیا ہوا تھا شیطان کہنے لگا برسیسہ نے اس سے زنا کیا جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے خود اس کو قتل کیا اور فلا جگہ دفن کر دیا اور بچے کو بھی اسی کے ساتھ دفن کیا اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ بتایا پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی کچھ کہا تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے سب سے چھوٹے بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں بلکہ میں تو جا کر اس کی تحقیق کروں گا دوسرے نے کہا بھائی چھوڑو یہ کون سی بات ہے جانے دو وہ کہنے لگا نہیں میں ضرور تحقیق کروں گا چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے انہوں نے جا کر جب جمین کو خودا تو انہیں اس میں اپنی بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور اس کے ساتھ چھوٹے بچے کے ہڈیوں کا ڈھاچہ بھی مل گیا جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسہ کو گرفتار کر لیا جب کازی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے کازی کے سامنے اپنے گھناونے اور مقروف فیل کا اقرار کر لیا اور کازی نے برسیسہ کو فاسی دینے کا حکم دے دیا جب برسیسہ فاسی کے تختے پر لایا گیا تو اس کے گلے میں فندہ ڈالا گیا اور فندے کو کھچنے کا وقت آیا تو فندہ کھچنے سے ٹھیک دو چار لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار آدمی کی شکل میں آیا وہ اسے کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں برسیسہ نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں تم وہی عبادت گزار آدمی ہو جس نے مجھے دم کرنا سکھایا تھا شیطان نے کہا سنو وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا اور لڑکی کو بھی اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا پھر اسے قتل بھی میں نے ہی تجھ سے کروایا تھا اور اگر اب تو بچنا چاہے تو میں ہی تجھے بچا سکتا ہو برسیسہ نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو شیطان کہنے لگا تم میری ایک بات مان لو میں تمہارا کام کر دیتا ہو برسیسہ نے کہا میں آپ کی کونسی بات مانو شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے برسیسہ کے حواس خراب ہو چکے تھے اس نے سوچا چلو ایک دفعہ کہہ دیتا ہو پھر فاسیس سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کرلوں گا چنانچہ اس نے کہہ دیا خدا موجود نہیں ہے این اسی وقت کھیچنے والے نے رسہ کھیچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آئی اس سے اندازہ لگائیے کہ شیطان کتنی لمبی پلاننگ کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے اس سے انسان خود نہیں بس سکتا بس اللہ تعالیٰ ہی اسے بچا سکتا ہے ہمیں اللہ رب العزت کی حضور یوں دعا مانگنی چاہیے اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما اے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر